بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک نو مولود کی زبان سے یہ جملہ سن کر ان کی پھپی حیران ہوئی اور اپنے بھائی امام علی رضا علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا امام علی رضا علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا جو چیزیں اس کے بعد دیکھو گی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب ہوں گی یہ نو مولود ہمارے نوے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام تھے جنہوں نے دیگر عیمہ علیہ السلام کی طرح پیدا ہوتے ہی خدا کی وحدانیت اور رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی آپ کی ولادت دس رجب ایک سو پنچانوے ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد ماجد امام علی رضا علیہ السلام تھے اور والدہ ماجدہ کا نام سبی کا تھا جو خزران کے لقب سے مشہور تھی آپ کے مشہور القاب تقی اور جواد اور کنیت ابو جعفر ہے عبداللہ ابن جعفر اور صفوان بن یحیہ نے ایک مرتبہ امام علی رضا علیہ السلام سے دریافت کیا اگر خدا نہ خواستہ آپ دنیا سے اٹھ جائیں تو آپ کا جانشین کون ہوگا امام علی رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرا یہ فرزن انہوں نے پوچھا ان کے عمر تو فقط تین سال ہے اور تین برس کا بچہ امت کی ذمہ داریاں کیسے سمحا لے گا امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اپنی حجت قرار دیا جب کہ وہ تین سال کے بھی نہیں تھے اس طرح امام علی رضا علیہ السلام نے واضح کیا کہ منصب امامت کے لیے سنو سال کی قید نہیں ہے امام محمد تقی علیہ السلام ابھی کمسن ہی تھے کہ آپ پر مسائب کا سلسلہ شروع ہو گیا مامون الرشید کے حکم پر امام علی رضا علیہ السلام کو جب مدینہ چھوڑ کر خوراسان جانا پڑا اس وقت آپ کی عمر مبارک پانچ سال تھی اس کے بعد باپ بیٹے میں کبھی ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو عالم غربت میں زہر دے کر شہید کر دیا تھا دو سو تین ہجری میں والد کی شہدت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے اس وقت آپ کے عمر مبارک صرف آٹھ سال تھی امام محمد تقی علیہ السلام کو چند لوگ کمسنی میں امام ماننے کو تیار نہ تھے لہٰذا ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کے علم کا امتحان لیا جائے وقت مقررہ پر لوگوں نے سوالات کی بوچھار کر دی سوالات کا یہ سلسلہ تین دن تک جاری رہا آپ نے ہر سوال کا ایسا تسلی بخش جواب دیا کہ ہر شخص مطمئن ہو کر اٹھا امام محمد تقی علیہ السلام اپنے دور میں علم عبادت اور اخلاق کا بہترین نمونہ تھے معمون رشید کے دور کو علمی ترقی کا دور کہا جاتا ہے یہ علمی ترقی آپ اور آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام ہی کا فیض تھا آپ نے دربار شاہی میں بے شمار علمی مباحث کیے معمون کے قاضی القزہ یحییٰ ابن اقسم سے آپ کے مباحث بہت مشہور ہیں ان مباحث کی وجہ سے آپ کے علم کا چرچہ دور دور تک ہونے لگا اور لوگ صحیح اسلام سے آشنا ہونے لگے بغداد سے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو درس و تدریس کا سلسلہ مسجد النبوی میں جاری ہوا اور لوگ آپ سے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کرنے لگے علم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ تحصیل علم کے لیے آنے والوں کی بہت خاطر توازے فرماتے تھے آپ کا ارشاد ہے انسان کی عظمت اچھے لباس و مکان سے نہیں اس کے علم و اخلاق سے ہے اپنے بزرگوں کی طرح آپ بھی بے حد سخی تھے سائل کا سوال کبھی رد نہ کرتے تھے غربہ کی خفیت طور پر خبر گیری آپ کا معمول تھا آپ کی سخاوت اتنی مشہور ہوئی کہ آپ کو جواد کے لقب سے یاد کیا جانے لگا امام محمد تقی علیہ السلام بے حد متقی اور پرحزگار تھے آپ کا تقوی اس قدر مشہور ہوا کہ لقب تقی آپ کا نام کا جس بن گیا مامون نے ترہ ترہ سے آپ کو لذات دنیا کی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ امام کا تقوی تھا جس نے آپ کو مامون کے اس شر سے محفوظ رکھا آپ نے شاہی محل کی زندگی کو بھکرا دیا اور تحفے میں ملنے والی چار ہزار کنیزوں کو فل فور راہ خدا میں آزاد کر دیا شاہی محل کی پر آسائش زندگی کے بارے میں حسین مکاری سے آپ نے فرمایا اے حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں جو کی روٹی اور نمک مجھے اس زندگی سے کہیں زیادہ پسند ہے آپ نے اپنے ماننے والوں کے لئے ارشاد فرمایا میں تم کو تقویہ الہی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں ہلاکت سے بچت ہے اور وہ آخرت کے لئے فائدہ ہے نوح اور ان کی کشتی کے ساتھیوں نے تقویہی کی وجہ سے نجات پائی جناب سالح اور ان کے ساتھی تقویہی کی وجہ سے سائقہ سے محفوظ رہے اور تقویہی کے سبب سابرین کامیاب ہوں گے مامون نے اپنے مامو ذات بھائی مؤتسم کو ولی اہد مقرر کیا دوسری جانب بنو فاطمہ کو مطمئن کرنے کے لئے امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلا لیا تاکہ آپ کے ساتھ ظاہراً اچھا برطاو کیا جائے امام محمد تقی علیہ السلام کی کمسنی کو دیکھتے ہوئے مامون نے اس میں ایک سیاسی مسلحت سمجھی کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام سے کر دیا جائے تاکہ آپ کو شاہی محل کے عیش و عشرت کا عادی بنا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں مدینے میں آل رسول کا قائم کیا ہوا روحانی اور علمی مرکز ٹوٹ جائے امام اس سازش سے بخوبی آگاہ دے چنانچہ نکاح کے بعد آپ کے شاہی محل میں نہ رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مامون اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والی ام الفضل نکاح کے بعد امام سے کسی طرح خوش نہ رہتی تھی اور اپنے باپ سے امام کی جھوٹی شکایتیں اس کا معمول بن گیا تھا اپنی بیٹی کی بے جا شکایتوں سے تنگ آ کر معمول نے اس کو امام کے ساتھ مدینے بھیج دیا مدینے میں امام نے ایک اور خاتون سمانہ سے عقد فرمایا جو رسول خدا صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم صحابی جناب امار یاسر کے خاندان سے تھی امام کا سلسلہ نصب انہی سے آگے بڑھا مدینے سے بھی ام الفضل اپنے باپ کو شکایتی خطوط لکھتی رہی لیکن معمول کی جانب سے خاطر خواہ جواب نہ ملا معمول کے انتقال کے بعد معتصم تخت خلافت پر بیٹھا ام الفضل نے اسے بھی شکایتی خطوط لکھے جو بالآخر رنگ لائے معتصم نے امام کو بغداد تلم کیا اور آپ کو سزا دینے کے بہانے تلاش کرنے لگا امام کے اخلاق عالی کی وجہ سے معتصم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بالآخر اس نے ام الفضل کے ذریعے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دلوا دیا زہر کے جسم میں پہنچتے ہی امام کی حالت غیر ہو گئی اور انتظر قد دو سو تیس ہجری کو صرف پچیس سال کی عمر میں آپ نے جام شہدت نوش فرمایا امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کو غسل و کفن دیا نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا آپ کا روزہ مبارک کازمائن میں ہے جہاں آپ اپنے دادا امام موسیٰ کازم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہیں برحمتکا یا ارحم الراحمین